موسیقی خود پر رکھ وشواس اور پربوشری رام پر آس تھا سنگ تک کیسا بھی ہو پربوشری رام دکھائیں گے راستہ ادھرم پر دھرم اور برائی پر اچھائی کی جیت دلوانے والے مریادہ پرشوتم بھگوان شری رام جی کا جن ہندو دھرم شاستروں کے مطابق چیتر ماس کے شکل پکش کی نمی کو ہوا اس دن کو آج رام نومی تحار کے روپ میں بڑی دھوم دھام سے منائی جاتا ہے ہندو دھرم شاستروں کے مطابق تریتا یوگ میں راون کے اتیچاروں کو دھرتی سے ختم کرنے اور دھرم کو پھر سے ستھاپت کرنے کے لیے بھگوان بشنو نے مرتو لوک میں شری رام کے روپ میں اوتار لیا تھا ان کا جن ایوڈیا کے راجہ دشرت اور ماتا کشلیا کے گھر میں ہوا تھا اس دن دیش بھر میں کارکروموں کا آیوجن کیا جاتا ہے اس دن کے ساتھ ہی چیتر نوراتر یعنی مادرگا کے نوراتروں کی بھی سماپتی ہوتی ہے رام نومی کا تحار پچھلے کئی ہزار سالوں سے منائی جا رہا ہے ہندو دھرم میں رام نومی کے دن پوجہ ارچنا کی جاتی ہے اور مندروں میں رام چرط مانس کا پاٹھ کیا جاتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن گو سوامی تلسیداز جی نے رام چرط مانس کی رچنا کا آرم کیا تھا شری رام کی نگری ایوڈیا میں شردھالو بڑی سنکھیا میں سریو ندی میں بھی سنان کرتے ہیں اس طرح پورے دھارمگری تیری واج کے ساتھ رام نومی کا یہ پاون دن بنایا جاتا ہے سبھی دیشواسیوں کو سکھ شانتی ایوان سمردھی کی منگل میں ہی کامناوں کے ساتھ رام نومی کے پاون دن کی شب کامناے دیتا ہے